ملک الموت کی جو ہم گفتو کو شروع کرنے والے ملک الموت روایت میں ملتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ملک الموت برہ راست لوگوں کے روح قبض کر لیتا تھا برہ راست لوگ بیٹھے بیٹھے مر جاتے تھے اچھا لوگوں نے اس کے بعد ملک الموت کو بہت زیادہ برا بھلا کہنا شروع کیا گالیاں دینے شروع کی ملک الموت نے ایک دفعہ بارگاہ خداوندی میں نالا فریاد کیا کہ لوگ مجھے اس طرح سے برا بھلا کہتی ہیں تو پروردگار نے پھر مرز اور بیماری کو خلق کیا اس کے بعد سے اب کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ ملک الموت کو برا بھلا کہیں بلکہ اب یہ کہتے ہیں فلا شخص فلا بیماری کی وجہ سے وفات پا گیا یہ بھی ایک اس کے اندر ایک چیز ملتی پھر ایک بات اور یہ بھی ہے دیکھیں دماغ میں ایک سوال آتا ہے جب ہر چیز ہر زیروح کی جو روح ہے وہ ملک الموت قبض کرتا ہے تو جانوروں کے متعلق کیا خیال ہے تو یہ بات یاد رکھئے کہ جانوروں کی روح کو ملک الموت قبض نہیں کرتا یہ فقط اور فقط انسان کی عظمت ہے کہ ملک الموت اس کے پاس ہی آتا ہے بلکہ پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں ان کی روحیں ان کی جو جان ہے وہ ایک تسبیح میں یعنی یہ حالت تسبیح میں جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو یہ خود بخود مر جاتے ہیں یعنی ان کے اندر کوئی روح وغیرہ نہیں ہوتی جیسے ان کی تسبیح ختم ہوئی یہ خود بھی اسی وقت مر جاتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ چابی والا جو کھلونہ ہوتا ہے اس کی جب چابی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کھلونہ خود بخود رک جاتا ہے اچھا اب اتنی بات اور بیان کر دی جائے کہ کیا ملک الموت خود ہر جگہ پر آتا ہے ہر ہر شخص کے پاس کیا ملک الموت حضرت ازرائیل علیہ السلام خود آتے ہیں تو اس کا حل علماء نے یہ کہا ہے اس بات کا اس سوال کا کہ نہیں حضرت ازرائل ہر مرنے والے کے پاس نہیں آتے یہ صرف اور صرف خواست کے پاس آتے ہیں عوام جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے ان کے انصار و ایوان فرشتے ہیں حضرت ازرائل کے کے جو کے آتے ہیں بھائی دیکھیں جس طریقے سے اگر جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ پروردگار نے موت کو دینے کے لیے خود اپنی طرف بھی نسبت دی تو ہر طرح سے ممکن ہے مثلا اگر کوئی آفیسر کسی پیون کے ذریعے کسی آدمی کو بلائے اور اس کا پیون چپڑا سی ہمارے پاس آ رہا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ کو بلائے ہیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے فولا صاحب نے بلائے اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے وہ پیون بلانے آیا تھا تو بعض اوقات کسی چیکی جو نسبت ہوتی ہے وہ اس کے فائل قریب فائل متوسط یا فائل بیت کسی کی طرف بھی دی جا سکتی ہے اچھا ملک الموت آتے کیسے ملک الموت کس طرح سے آتا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات بیان فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جس وقت ملک الموت آتا ہے تو وہ کہتا ہے مومن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ پر اے ولی خدا آپ پر ہمارا سلام ہو آپ کو بشارت ہو آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہلوا رہا ہے مذاق نہیں ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ مومن کے لئے بات بیان ہو رہی ہے اما انہو انکا راض آپ اس بات سے آگا ہو جائیے کہ آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہو گیا ہے غیر و غضبان وہ آپ سے ناراض نہیں ہیں پھر آگے وہ کہتا ہے بے روح و رحان و جنت نعین اب آپ کو سکون راحت اور آرام اور چین اور جنت کی بشارت یہ آ کر ملک الموت مومن سے آ کر کہتا ہے راوی نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ایک میت کے پاس گئے ہیں اور میت کے قریب کہہ رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں ملک الموت سے کہہ ملک الموت یہ مومن ہیں اس کے لئے نرمی کرو تو ملک الموت نے جواب دیا کہ پیغمبر خدا آپ اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں اور آپ کا دل شاد ہو میں تو ہر مرنے والے پر ہر مومن پر نرمی کرتا ہی ہوں دیکھئے بعض اوقات جتنا بھی ہم تذکرے سنتے ہیں ملک الموت کی سختی کے یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں جو اس کی مختلف شکلیں ہیں اور ایک بھیانک جو روپ ہے یہ کافروں فاسقوں منافقین مشرقین ان کے سامنے جب ملک الموت آتا ہے تو وہ والی ایک تصور ہمارے دماغ کے اندر آتا ہے روایت کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک دفعہ شدید ترین آنکھوں کے درد کے اندر گرفتار ہوئے آشوب چشم ان کو ہو گیا تھا اور اتنا زیادہ درد ہو رہا تھا کہ پیغمبر اسلام جب آیادت کے لیے آئے تھے مولا کی تو مولا باقاعدہ درد کی شدت سے فریادے کر رہے تھے کہا کہ اہلی اتنا شدید درد کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ساری زندگی کبھی اتنا شدید درد نہیں وہ جتنا اس وقت ہو رہا ہے اب رسول خدا نے کہا کہ اہلی سنو جب ملک الموت کسی کافر کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک لوہے کی ایک سلاخ کے ذریعے اس کی روح کو قبض کرتا اور پھر جہنم کی سختی اس سے بھی ایک دشوار گزار محلہ آلی نے یہ سننا تھا کہ سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا اس حدیث کی تقرار تو کر دیجئے یہ گفتگو اس بات کا موجب بنی ہے کہ میں اپنے درد کو بھول جاؤں اچھا پھر اس کے بعد مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جو آپ نے ابھی ملک الموت کی جو تفصیل سنائی ہے کیا یہ فقط کافر سے مقصوص ہے یا آپ کی کسی امت کا کوئی فرد بھی اس میں مبتلا ہو سکتا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہاں اہلی تین افراد ایسے ہیں جو اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں نمبر ایک وہ ظالم حاکم جو اپنی رہایہ کے اوپر ظلم کرتا ہو اچھا اس کے اندر وہ گھر والے ایسے افراد بھی آ سکتے ہیں سربراہ گھر بھی ایسا آ سکتا ہے کہ جو اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہا ہو یا اپنے بیوی بچوں کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہو دوسرا جو یتین کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے اس کی بھی اسی طریقے سے ملک الموت روح آ کر نکالے گا اور نمبر تین ہے جھوٹی گواہی کو دینے والا فرہوے کافی کے اندر باقاعدہ یہ روایت نقل کی گئی اچھا اب یہ جو سوال ابھی پیدا ہوا ہے کہ آخر کون روح کو نکالے گا تو دیکھئے تینوں طرف اس میں بہرحال قرآن کے اندر اس بات کی نسبت آئیے کہیں پروردگار نے آپ پروردگار عالم نے براہرس اپنی طرف نسبت دی ہے کہ میں لوگوں کی روح خبز کرتا ہوں کبھی سورہ سجدہ کی جو گیارمی آیت ہے اس میں ملک الموت کی طرف نسبت دی گئی کہہ رسول لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ ملک الموت ہے جو تمہاری روح کو خبز کرتا ہے اور یہ فرشتہ جو ہم نے اس کام کے لئے معمور کیا ہے اور بعض دفعہ قرآن کے اندر ہی دیگر فرشتوں کی طرف نسبت دی گئی روح کو خبز کرنے کے لئے وَتَوَفَّتْ هُو رُسُولَنَا سورہ انام کی ایک سٹویں آئیت کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے روح قبز کرتے اچھا اب یہ بھی روایت کے اندر آئی ہے جو کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے چیز بیان فرمائی امام فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ملک الموت کی مدد کے لئے مقرر ہیں جو کہ دنیا کے مختلف کونوں میں جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں مختلف جگہ پر وہاں سے وہ روحوں کو قبز کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی روحوں کو ملک الموت حضرت اسرائیل کی طرف ارسال کر دیتے اور پھر ملک الموت حضرت اسرائیل ان تمام کی روحوں کو پروردگار کی طرف منتقل کر دیتے جب بھی وہ روایت کے اندر ملتا ہے شبہ مرات جب پیغمبر اسلام کے ملاقات ملک الموت حضرت اسرائیل سے ہوئی تھی تو ان سے یہی پوچھا تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں مشرق و مغرب کے اندر لوگ مر رہے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کی روحوں کو قبز کرتے ہیں تو ملک الموت نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام میرے سامنے پوری دنیا اس طرح سے ہے جس طرح آپ کے ہاتھ میں سکہ ہوتا ہے ایک نبی خدا حضرت ابراہیم کے دل کے اندر پیدا ہوئی حضرت ابراہیم نے پروردگار سے دعا کی کہ ملک الموت سے بلکہ انہوں نے فرمائش کی کہ آپ مجھے اپنی شکل دکھائی جس سے آپ کافروں کی روح کو قبز کرتے ہیں جس شکل کے ساتھ اور اس نے کہا ملک الموت نے کہ نبی خدا آپ برداشت نہیں کر سکیں کہا کہ نہیں پھر بھی میں دیکھ نا چاہتا ہوں جب اس شکل میں ملک الموت آئے جب ایک کافر کی روح کی جاتی بلکل ایک دیو جیسی شکل جس کے بڑے بڑے بال شدید ترین بدبو جسم سے آرہی تھی کالے کپڑے اور مو اور ناک ہو تو فقط تمہاری شکل دکھایا جانا ہی بہت کافی اور کہا اس کے بعد کہ اب تم وہ شکل بھی دکھاؤ جس سے تم نیک لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہو تو پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بہت ایک حسین نوجوان کی شکل میں جو نفیز قسم کے کپڑے پہنا ہوا اور بہترین قسم کی خوشبو اس کے پاس سے آ رہی ہے ملک الموت اس شکل کے اندر آئے تو اس کی شکل کو دیکھ کے بہرحال اتنے زیادہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے کہ کوئی اور فرحت اگر مرنے والے کو نہ بھی ملے تو فقط تمہارے شکل ہی اس کو خوش کرنے کیلئے بہت کافی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور کتابوں کے اندر بہرحال ملتا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا آکر پہلے زمانے ملک الموت علی اعلان بھی آیا کرتا تھا حضرت سلیمان کے دربار میں بھی آتے تھے ایک شخص بہت ہاپتا کامتا ہونٹ اس کے زرد کہنے لگا کہ ملک الموت نے مجھے بہت عجیب نگاؤں سے دیکھا ہے آپ فوراں ہی ہوا آپ کے تابع ہے آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے اسی وقت ہندوستان پہنچا دے حضرت سلیمان نے ہندوستان پہنچا دیا دوسرے دن جب ملک الموت آیا تو کہ ملک الموت تم کیوں آخر اس شخص کو اتنا زیادہ اس انداز سے گھور کے دیکھا کہ اس وقت پریشان ہو گیا تو بہرحال ملک الموت نے کہا کہ میں خود حیران تھا کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ اس شخص کی روح کو ہندوستان میں قبض کر رہا میں یہ پریشان دا کہ آخر یتنی جلدی ہندوستان کیسے پہنچے گا تو اس انداز سے ملک الموت بہرحال کسی بھی جگہ انسان ہوا ملک الموت پہنچ جائے گا دیکھیں جب بھی آپ ملک الموت کو دیکھیں گی مومن کی جو خصوصیت بہرحال قرآن کے اندر بھی جو چیز بیان ہوئی ہے اس وقت انسان بہت زیادہ چلانا شروع کرے گا بہت زیادہ چلانا شروع کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے وہ جیسے میں نے آیت پہلے بھی پیش کی دی فیما ترک تو تاکہ میں اپنے چھوٹے گئے کاموں کا ازالہ کر سکوں پروردگار میں اپنے نمازیں پڑھ سکوں میں اپنے روزے قضا رکھ لوں میں کفاری آدھ کر دوں عورتیں ہوں گی تو کہیں گے پروردگار میں کبھی بے پردہ حالات میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی میں کبھی بغیر کی ہوگی یہ خاص طر پر ان افراد کے لئے ہوگی جو اسلامی ٹیکس واجبات خاص طر پر خومس اور زکاة وغیرہ ادا نہیں کرتے ان کے لئے علالقصوص یہ والی بات ہوگی اور وہ جو سورہ نحل کی جو ستائیس وی آیت تھی فوراں ہی آپ کہیں گی ملک الموت کو دیکھ کر ہی کہ نہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیے تو جواب ملے گا الملک الموت کی طرف سے کہ ان اللہ علیم بما کنتم تعلمون تمہارے کرتوتوں سے تو بروردگار بخوبی واقف ہے اچھا اب جس شخص نے بھی دیکھی یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی جھوٹ اور ہیلا بازی کے اندر گزاری ہو وہ مرتے وقت بھی فرشتوں سے بھی غلط بیانی کرے گا نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا فرشتے یہی تو کہیں گے کہ جب کچھ نہیں کیا تو یہ لاکھوں غیبتیں لاکھوں الزامات یہ اتنی لاکھوں لڑائیاں ایک دوسرے کے خلاف یہ سوہ زنی اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے یہ پھر کیا چیزیں خیر پھر اس کے بعد ملتا ہے قرآنی آید بھی ہے ملک الموت اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گے بس اب بہت ہو گیا اخرجو انفوسکم سورہ انام کی جو آیت نمبر بیانوے ہے نائنٹی ٹو بس اب اپنی جان چھوڑ دو اچھا بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خالی صرف یہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ آیا ملک الموت اور صرف بس آپ کی روح قبض کر لی بلکہ کچھ اور باتیں بھی ہوں گی ملک الموت سے چند ایک کی طرف تو قرآن نے اشارہ کیا خاص طور پر ان افراد کے لیے جو کہ کافر ملکوں کے اندر جنہوں نے رہائش اختیار کی دنیاوی لذتوں کے اور آرام کے لیے اور اس کے بعد دنیاوی لذت اور آرام وغیرہ کے لیے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی اور اپنی اولادوں کے بھی وہاں جا کر بگاڑ دیا سورہ نسا کی آیت نمبر سڑھ سٹھ کہ جب ان کی طرف سے بہت زیادہ فرشتوں کے ساتھ ان کا وہ مقالمہ ہو جائے گا کہ بھئی تم نے ایسی زندگی آخر کیوں گزاری ایسی جگہ جا کر کیوں رہے جب وہ اس کا عذر پیش کریں گے کہ پروردگار ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسی جگہ پہ جا کر فز گئے تھے وہاں پہ جا کر ہمیں ان گناہوں کے اندر گرفتار ہونا ہی تھا تو اس وقت فرشتیں مخاطب ہو کر کہیں گے اس مرنے والے سے فتحاجرو فیہما کیا زمین پروردگار اتنی بڑی نہیں تھی اتنی وسیناتی تھی کہ تم کسی اور جگہ ہجرت کر جاتے تمہارے لئے کیا ضروری تھا کہ معمولی سے آسائشوں کے لئے تم نے اپنے دین اور ایمان کو فروخت کر دیا اور اپنی اولادوں کو تم نے بگاڑ دیا یہ خاص طور پر صرف یہ والا ایک واقعہ ایک ایسا ہے کہ جو کہ ان یعنی ملک الموت سے جو مقالمے ہو رہے ہیں وقت انتقال اس کے اندر بھی یہی بات آ رہی ہے پھر اس کے بعد جو قبض روح کی مختلف جو کیفیات بہرحال قرآن کے اندر ذکر ہوئی ہیں اِذَا بَلَغَتِ تَرَاقِ روح بدن سے کھچ کر بالکل گلے میں آ جائے گی وَقِيلَ مِنْ رَاقْ اس وقت یہ ہوگا کہ کون ہے جو تمہیں موت سے ڈاکٹر ہے کوئی دعویٰ ایسی جو تمہیں موت سے نجات دلا سکے وَزَنَّهُ أَنَّهُ الْفَرَاقْ انسان اس بات کو بخوبی جان لیتا ہے کہ نہیں بس اب ان سب چیزوں سے جدائی کا وقت آ گیا اب اس وقت اس کو واقعی یاد آئیں گی وہ کپڑوں سے بھری ہوئی علماریاں آپ کو اپنے درجنوں جوڑے اور جوتے اور جتنی آرائش کا سامان اور وہ تمام فضولیات جس کے لیے ہم نے ہزاروں گھنٹے شاپنگوں کے اندر اپنے وقت کو لگایا تھا وَزَنَّهُ أَنَّهُ الْفَرَاقْ اب اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ واقعی وہ وقت آ گیا کہ اب ان سب چیزوں کو چھوڑ کر جانا ہے وَلْتَفَتِسْسَاقْ وَبِسْسَاقْ روح نکلنے کے جو سور قیامت کی جو 26 آیت سے شروع ہو رہی روح نکلنے کے باعث پندلی سے پندلی چپک جائے گی اور اس دنیا سے جو جدائی کا غم ہے اور دوسرے دنیا کے اندر جو جانے کا ایک خیال ہے وہ کسی بھی ایک دنیا دار کو بلکل پریشان کر دے گا باعث سے تکلیف ہو جائے گا اس وقت ملک الموت کا بھی ایک خطاب ہوگا مومن سے ملک الموت کا بھی مومن سے ایک خطاب ہوگا لوگ آتے ہیں ہمارے چھٹے امام کے پاس اور آ کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ مولا ہم لوگ موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کس طریقے سے مثلا ہماری موت واقع ہوگی تو امام نے فرمایا کہ دیکھو امام نے خوشخبری دی کہ جب ہمارا کوئی شیعہ کا وقت انتقال قریب آتا ہے اور وہ جب ڈر رہا ہوتا ہے تو ملک الموت اس وقت اس سے کہتا ہے کہ ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھو آنکھیں کھول کر دیکھو تو جب اس کو انوار تیبہ نظر آتی ہیں خاص طور پر جو آئمہ اور معصومین علیہ السلام تو ان کی زیارت کرنے کے بعد مومن فرشتوں سے ریکویسٹ کرتا ہے درخواست کرتا ہے کہ اب میری روح کو بہت جلدی قبض کرلو تاکہ میں جلد از جلد ان کے جوار میں پہنچ سکو اچھا اس کے خاص مفہوم ہے جو انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر اس کا ارادہ ہے کہ بیان کریں گے کہ اپنی آنکھیں کھولو اس کا خاص ہے کہ کیا مہاں پر مومن نے مثلا آنکھیں کیا بند کی ہوئی ہوں گی نہیں ایک خاص اس کی وجہ ہے کہ امام نے یہ چیز کیوں کہی اس موقع پر خاص طور پر شہید دست غیب شیرازی نے لکھا کہ وہ تمام افراد کی جنہوں نے ساری زندگی یا حسین کا ہو اور جنہوں نے ساری زندگی امام بارگاہوں کے اندر جو لوگ جاتے رہوں آخری وقت میں کیسے ممکن ہے کہ یہ تمام معصومین اس کو اس حالت کے اندر تنہ چھوڑ دیں وہ یقیناً اس کو جس نے ساری زندگی ان کا نام لیا ہو ان کے پاس وہ ضرور آئیں گے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور پھر اس کے بعد آخری بات اس سلسلے میں اور بیان کر دی جائے کہ جس وقت قبضے روح ہو جائے گا اور فرشتہ اگرچہ اس کی تھوڑی سی کیفیات باقی ہیں جو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے اس وقت ملک الموت آپ جب لوگ رونے چلانے لگیں گے آئیزہ و اقربہ اس وقت ملک الموت آپ کے گھر کے دروازے کو پکڑ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہہ گا بخدا نہ تو میں نے اس کی روزی کھائی ہے نہ اس کی عمر کو کم کیا ہے اور میں تمہارے گھر آئندہ بھی کسی طریقے سے آتا رہوں گا یہاں تک کہ میں تم میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا روایات میں ملتا ہے کہ اگر لوگ ملک الموت کی اس گفتگو کو اپنے کانوں سے سن لیں تو اپنے مردوں کو رونا بھول جائیں اور اپنی حالت اظہر کے اوپر آسوب آنے لگیں برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہی